ڈراما سیرل جفا کی آنے والی نیچس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اندلیب اور نمیر کے درمیان اب دوریاں ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اندلیب نمیر کے رویے سے بہت پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے نمیر بھی خوش تو کبھی اداس ہوتا ہے آخر کار وہ نمیر سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے آپ کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آرہی ہی جو میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ تو ہمارا پہلا پہلا بیبی ہے اور باپ تو پہلے بیبی کی خوشی میں بہت ہی خوش ہوتے ہیں تو نمیر کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں میں تو بہت خوش ہوں ہرسپیٹل کا کام کا اتنا پریشر ہے جس کی وجہ سے میں تھک جاتا ہوں لیکن اندلیب نمیر سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں شادی سے پہلے بھی کوئی اور لڑکی تھی یہ سن کر نمیر کہتا ہے کہ تم موئیس کی وجہ سے پوچھ رہی ہو کہ جیسے تم شادی سے پہلے اس سے محبت کرتی تھی مگر میری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی یہ سن کر اندلیب تو مطمئن ہو جاتی ہے لیکن وہ موئیس کی بات سن کر تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے وہ نمیر سے کہتی ہے کہ آپ کو موئیس اب تک یاد ہے میں نے تو اسے آج تک یاد بھی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کونٹیک کرنے کی کوشش کی ہے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اب آپ بھی بھول جائیں کیونکہ میں بھی اسے بھول چکی ہوں نمیر اندلیب کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور اندلیب اداس ہو جاتی ہے نمیر کی ماں گھر میں گود بھرائی کی رسم رکھتی ہے جس میں سارے جمع ہو جاتے ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں اندلیب کی ماں تو کہتی ہے کہ اتنا اچھا انتظام کیا ہے لگتا ہے تمہاری ساس بہت ہی خوش ہے لیکن اندلیب کہتی ہے نمیر کو زیادہ خوشی ہے اس لیے وہ کہتی ہے کہ کہیں کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ نمیر اکثر اداس رہنے لگ گیا ہے ادھر زارہ چاہتی ہے کہ وہ حسن کے ساتھ رہے لیکن وہ بہت مجبور ہے کہ ایسا نہ ہو دوبارہ حسن مجھے نقصان پہنچائے کیونکہ حسن کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے وہ کسی قسم کا رسک لے حسن زارہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں تم میرے ساتھ چلو لیکن زارہ انکار کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے تم اپنا مکمل علاج کروالو اور جب ڈاکٹر مجھے یقین دلوا دے کہ اب حسن ٹھیک ہو گیا ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن ابھی بالکل بھی نہیں تمہارے ساتھ جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی جبکہ میرے بابا بھی مجھ سے نراض ہو جائیں گے اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی حسن زارہ کے بات سنکا تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے اکیلا گھر میں بیٹھا اپنے دادی سے کہتا ہے کہ بے شک زارہ مجھ سے دور ہے لیکن وہ میرے دل میں رہتی ہے میں زارہ سے پہلے کی طرح ہی محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ زارہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اگر بات کریں زارہ کی ماما کی تو وہ حسن کے بارے میں بلکل بھی مطمئن نہیں ہے وہ زارہ سے کہتی ہے کہ تم اپنے زندگی اس ذہنی مریض کے خاطر تباہ کر دوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں